نمشکار دوستو میرا نام ہے شبم شرما آج ہمارا 21 یہ لیکچر ہونے والا ہے ایچ پی فوریسٹ گارڈ کی بھرتی کے لیے اور آپ کو بتایا کہ ساتھ نومبر کو اس کا جو ہے وہ ایچ پی فوریسٹ گارڈ کا جو ہے پیپر ہے تو یہ کچھ قویق ریوزن جو ہے وہ آپ کو کوشنز یہاں پہ میں کروا رہا ہوں انگلیش اور ہنڈی یہاں پہ میں آپ کو کرواؤں گا سوری انگلیش اور جی کے جو ہے میں یہاں پہ کرواؤں گا اس سے پہلے آپ نے پوری اگر پلی لیسٹ نہیں دیکھی جس میں میں نے انوائیمنٹ وغیرہ جو ہے وہ کروائی ہوئی ہے اسے کوشنز کروائی ہوئے ہیں تو آپ اوپر آئی بٹن دیکھے گا آپ کو وہاں پہ مل جائے گی وہ ٹھیک ہے نہیں تو آپ میرے چینل پہ ویزٹ کر سکتے ہیں آپ کو جائے ہو ایچ پی فوریسٹ گارڈ کی کم سے کم ٹونٹی ویڈیوز آپ کو وہاں پہ مل جائے گے تو آپ اس کو جائے ہو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم ہیماچل پردیش میں جو فوریسٹ گارڈ کے پپر ہونے والے ہیں اس کے انگلیش کے کوشنز کریں گے اور جی کے کوشنز کریں گے جو پریویس سیر ایگزامز میں آ چکے ہیں کہیں نہ کہیں تو آئیے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی کے ٹریک ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کہے ڈاؤنلوڈ کیجئے انڈیا جی کے نوٹس اور ایچ پی جی کے نوٹس اگر آپ ایچ پی فوریسٹ کی تو تیاری کر رہی ہو لیکن اگر آپ ایچ پی پولیس کی تیاری بھی کر رہے ہو تو آپ کو یہ نوٹس جو ہیں وہ کافی لابدائک رہنے والے ہیں ابھی اس پہ 50% آف چلا ہوا ہے تو آپ اس کو جو پرچیز کر سکتے ہیں آنلی 100 روپیز میں 100 روپیز میں جو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں ایچ پی پولیس میں آپ کو یہ کافی زیادہ لابدائک رہیں گے جتنے بھی ہیماچل کے ایگزامز ہوتے ہیں ایچ پی پی ایس سی ایچ پی ایس سی ایچ پی پٹواری ایچ پی سٹیٹ کوپریٹی بینک ان سب ہی ایگزامز میں یہ نوٹس آپ کو جو ہے وہ لابدائک رہیں گے پڑھنے کے لیے شورٹ نوٹس ہیں سارے کے سارے اچھے نوٹس ہیں بلکل بیسیک لیول سے بینے آپ کو بڑھائے ہیں تو آپ اس کو جو پرچیز کر سکتے ہیں جی کے ٹرک ایپ کے اندر سے ٹھیک ہے لنک اس کا بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہوا ہے تو ابھی چلتے ہیں فرسٹ کوشن کی اور پہلے ہم نے جائے وہ انگلیش کی کچھ کریکٹ سپیلنگز کرنی ہے حال ہی میں دیکھا گیا کہ چار سے پانچ سپیلنگز آ رہی ہے اور میکسیمم بچے جائے وہ اس میں سے گلت کر کے آتے ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو جائے وہ سپیلنگز جائے وہ پہلے رات آتا ہوں دیکھو ایلیٹریٹ ایلیٹریٹ کی سپیلنگ ہوتی ہے ایلیٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے مطلب جو انپڑ ہو ایلیٹریٹ کی سپیلنگ harassment کی spelling آگئی harassment کی spelling ہوتی ہے پھر آپ کا traffic کی spelling آگئی traffic کی spelling ہوتی ہے پھر آپ کا cigarette کی spelling آگئی cigarette کی spelling ہوتی ہے پھر آپ کا commandant کی spelling آتی ہے commandant کی spelling ہوتی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنی ہے پھر آپ کی super intended کی spelling آتی ہے یہ کافی زیادہ spelling پوچھا جاتی ہے پھر آپ کی لیفٹینٹ کی spelling یہ بھی کافی زیادہ آتی ہے لیفٹینٹ کی spelling پھر آپ کی گرائمر کی spelling گرائمر کی سپیلنگ یہ گرائمر کی سپیلنگ ان سبھی جتنے بھی سپیلنگ سکرائب میں نے آپ کو کافی زیادہ پوچھا جاتی ہے ایکزامز میں تو اس کو دیکھے گا ان کو نوٹ کر لی جائے آپ کو ہی پہ exam point of you سے پھر believe کی spelling b e l i e v e believe کی spelling پھر faithful کی spelling f a i t h f u l faithful پھر آپ کی library کی spelling l i b r a r y library پھر آپ کی quiral کی spelling q u a r e l quiral کی spelling پھر آپ کی beginning کی spelling b e g i n i n g beginning کی spelling پھر آپ کا running کی spelling r u n i n g running کی spelling پھر آپ کی attendance کی spelling a t t e n d a n c e attendance پھر آپ کی cinema کی spelling c e c i n e m a پھر آپ کی کمیٹی کی spelling یہ بہت بار پوچھی گئی کمیٹی کی spelling c o d b m d b t d b e اس میں یاد رہنا ہے d b m آتا ہے d b t آتا ہے d b e آتا ہے پھر آپ کی competition کی spelling c o m p e t i t i o n competition کی spelling پھر آپ کی کمیشنر کی سپیلنگ سی او ڈبل ایم آئی ڈبل ایس آئی این ای آر کمیشنر کی سپیلنگ پھر آپ کا آتا ہے ڈی سیپلین کی سپیلنگ ڈی ایس ڈی آئی ایس سی آئی پی لائی این ای ڈی سیپلین کی سپیلنگ تو یہ سارے کی ساری سپیلنگز آپ نے جائے وہ لکھ لینی ہے اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیجئے اچھے سے اور آپ نے ایک دام میں جائے وہ اس کو رٹنا ہے آپ پہلے کوشن کو پڑھیں گے کوشن کو پڑھنے کے بعد ایک پہلا اپشن دیکھیں گے پہلا اپشن کیا ہے آپ سمجھ جانا کی پہلا اپشن جائے وہ ڈی سیپلięcy بنتا ہے آپ اپنے مائنگ میں جائے وہ سپیلنگ بڈانا پہلا اپشن کی باقی کی تین اپشن دیکھنے کی جورت نہیں ہے پہلے سپیلنگ بڈانیے ایک گلاف پیج پہ جو لاسٹ میں ہوتا ہے سپیلنگ بڈانیے اس کی اور دیکھئے وہ spelling جو ہے آپ کی اس کے جو ہے وہ options میں ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں اگر وہ ہوگی تو آپ اسی کو correct کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو important spellings ہے یہ اب آگے چلتا ہوں کچھ one word substitution پہ آپ کو ایک line دی جائے گی اس کا آپ کو ایک word میں جائے وہ ایک شبد میں جائے وہ مطلب بتانا ہے جیسے یہاں پہ آپ کو دے دیا ہے one who represents a sovereign in a foreign country جیسے ویدیش کی countryوں میں بھارت اپنے رازدود بھیجتے ہیں تو ان کو کیا بولتے ہیں ambassador بولتے ہیں اب دیکھو جو بہت زیادہ کھاتا ہے a person who eats too much اس person کو gluten بولتے ہیں ایک آدمی ہے یا عورت ہے وہ اپنی جیونی لکھتا ہے خود جو ہے وہ اپنی جیونی لکھتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں autobiography بولتے ہیں کیا بولتے ہیں autobiography اگر کوئی ویقتی آپ کی جیونی لکھتا ہے تو اس کو بولتے ہیں biography ٹھیک ہے ملکہ یہ biography جو ہوتی ہے وہ دوسرا ویقتی لکھتا ہے آپ کی اوپر آپ کی life story کے اوپر ٹھیک ہے اور خود کی life story اگر آپ لکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں autobiography بولتے ہیں اب amicable کیا ہوتا ہے جو دوسروں کو ہساتا ہو اس کو بولتے ہیں amicable one who makes others laugh ٹھیک ہے اب گلیکزی کیا ہوتا ہے آپ نے band of stars دیکھا ہوگا جو starوں کا گچھا irregular luminous band of stars اس کو کیا بولتے ہیں ہم گلیکزی بولتے ہیں اب inaudible کیا ہوتا ہے that which cannot be heard جس کو سنائی نہ دے یا جو سنائی نہ جا سکے inaudible بولتے اس کو audible ہوتا ہے جس کو سن سکتے ہیں جو سن سکتا ہے incredible کیا ہوتا ہے اب وشوس نہیں ہے that which cannot be corrected that which cannot be corrected indispensable کیا ہوتا ہے that which cannot be avoided جس کو avoid نہ کیا جا سکے جس کو avoid نہ کیا جا سکے اس کو بولتے ہیں indispensable پھر insolvent کیا ہوتا ہے جو bankruptcy کرتا ہے بلکہ bank سے loan لیتا ہے اور اس کے بعد بھاگ جاتا ہے بھگوڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بولتا ہے insolvent پھر آپ کا آتا ہے mob mob کا مطلب کیا ہے کہیں پہ crowd ہے people people کا بھیڑ ہے people کی بہت سارے لوگوں کی وہاں پہ کچھ دنگی ہو گئے تو اس کو بولتے ہیں mob mob بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے تو یہ آپ کو 10 one word substitution پوچھ جاتے ہیں exam point of view سے اس کو آپ screenshot لیجی اچھے سے دیکھ لیجی اس کو آپ پڑھ لیجی آپ اچھے سے screenshot رہ لے کے اب چلتا ہوں میں کچھ gk question کے اوپر gk question آپ کو یہاں پہ کافی سارے پوچھ جاتے ہیں دیکھو بھارتی سشستر سینہوں کا پرمک سینہ پتی کون ہوتا ہے ہماری سشستر سینہ جتنے بھی ہیں indian army indian air force indian navy ان کا تینوں کا جو ہے وہ پرمک سینہ پتی کون ہوتا ہے وہ راشتر پتی ہوتا ہے president ہوتا ہے اور president کون ہمارے شری رامنات کووینڈ جی رامنات کووینڈ جی یاد رکھنا ہے indian army کے chief کون ہے جنرل منوج مکت نروانے indian air force کے chief کون ہے وی آر چودری اور indian navy کے جو chief کون ہے آپ کرم بیر سنگھ یاد رکھنا آپ کو ان کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے اب دیکھتے سور اڑ جاتی ہے solar energies کو بولتے ہیں solar energy وہ کس سے پرابت ہوتی ہے وہ پرابت ہوتی آپ کی سوریہ سے sun سے solar energy جو آپ کے solar panels ہوتے ہیں وہ سور اڑ جائی ایک طرح سے سور اڑ جا کا مادھی میں ایک طرح سے ہو ٹھیک اور وہ سوریہ سے پرابت کرتے ہیں تو وہ ٹھوس ہوتا ہے یعنی یہ مدلب solid ہوتا ہے وہ directly gas میں convert ہو جاتا ہے اس process کو پوچھایا کیا آپ بولتے ہیں تو اس process کو بولتے ہم sublimation کی process ایسا پدارت جو solid سے directly gas میں convert ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں process کو sublimation اور sublimation کپور کے علاوہ جو ہے وہ naphthalene balls بھی کرتی ہے naphthalene balls یہ بھی یاد رہنا ہے پودھے وہ پیڑ دوارہ کھانا تیار کرنے کی پرکریا کیا کہلاتی ہے جو پودھے وہ پیڑ دوارہ کھانا تیار کرنے کی پرکریا ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہوں photosynthesis بولتے photosynthesis میں and oxygen بناتے six molecules of oxygen یاد رکھنا ہے تو glucose کا formula c6 h12 o6 ہوتا ہے یاد رکھنا ہے آپ تو پودھے جو اپنا فور جو خود بناتے ہے اس کو بولتے ہیں آپ وہ پرکریا کیا ہوتی ہے وہ photosynthesis ہوتی ہے کس راجے نے سب سے پہلے پنچائتی راج اپنا آیا تھا جو کون سا راجے تھا جس نے سب سے پہلے جائے وہ پنچائتی راج اپنا آیا تھا وہ تھا آپ راجستان یہ یاد رکھنا ہے 67 راشتری فلم پرستکار میں کس وقتی کو دادہ سائیب فال کے پرستکار دیا گیا تھا تو 67 ابھی جو راشتری فلم پرستکار ہوئے اس میں دادہ سائیب فال کی پرستکار جائے وہ کس کو دیا گیا رجنی کاند صاحب کو یاد رکھنا ہے اور 2019 میں آد رکھنا کس کو دیا گیا تھا امیت بچن کو یہ جو دادہ سائیب فال کی پرستکار ہے یہ جو دادہ سائیب فال کے پرستکار ہے وہ مرنو پراند دو ویکتی کو دیا گیا ہے ایک تو وینود خندہ جی کو دیا گیا ہے دوسرا جو ہے وہ پرست ویراج کپور جی کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے ٹوکیو علمپک میں بھارت نے کتنے پدک جیتے ٹوکیو علمپک کہاں ہوئے تھے سب سے پہلے یاد رکھ تو ٹوکیو جہا آپ کا جاپان میں ہے جاپ میں آپ کے علمپک سوئے تو ٹوکیو علمپ اس میں بھارت نے کتنے میڈل جیتے تھے سات میڈل جیتے تھے جس میں سے گول میڈل جو نیراج چوپڑا جیتے تھا نیراج چوپڑا جیتے جیتے تھے جیتے جیولین تھو جیولین تھو جیولین تھو میں آتا ہے ٹھیک یہ یاد رکھنا ہے بجرنگ پونیا جی 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 برانج میڈل جیتے تھا اور بجرنگ پونیا جی جی آپ کے ریسل س س س س ٹھیک یہ آپ رکھنا ہے ٹوکیو پیرالیمپکس یہ پیرالیمپکس ہے یہ جو ہینڈیکیپ دیویانگ جو ہوتے ہیں ان کے لئے ہوتا ہے پیرالیمپکس تو اس میں بھارت نے کتنے پدک جیتے تھے وہ آپ کی 19 پدک جیتے تھے 19 پدک تو یہ بھی کہا ہوئے تھے جاپان میں ہوئے تھے جو آپ کے 19 پدک میں اونی لیکھ راجی تھی اونی لیکھ راجی جنہیں شوٹنگ میں گولڈ میڈل جیتا تھا ایوام برانز میڈل بھی جیتا تھا انہوں نے یاد رکھنا آپ کو تو اونی لیکھ راجی شوٹنگ سے سمبھلی تھے اور یہ راجستان سے آتی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے حلدی گاٹی کا یود کب ہوا تھا حلدی گاٹی کا یود جو ہے اکبر ایوام مہارانہ پرطاب کی بیچ میں ہوا تھا تو یہ حلدی گاٹی کا یود جو ہے وہ پندرہ سو چھتر میں ہوا تھا کب ہوا تھا پندرہ سو چھتر میں یاد رکھنا آپ کو یہاں سو چھتر ہو چکا ہے لیکن پندرہ سو چھتر میں ہوا تھا اب مناکشی امان ٹیمپل کہا پر ہے آپ مناکشی امان ٹیمپل ہے مدرہ تمیل نارو میں یہ آپ کو یاد رہنا ہے سبری مالا ٹیمپل جو ایشو چلا آیا بھی سبری مالا ٹیمپل کہا پر آپ برجیشوری ٹیمپل کہا پر آپ ہیمچل پردیش کے کانگڑا میں ہے اور ہیمچل پردیش کے چندپورنی مندر ہے یہ آپ کو یاد رہنا کچھ امپورٹن ٹیمپل آپ دیکھو پہاڑی لیپی کونسی ہے پہاڑی لیپی آپ کی ٹانکری لیپی ہے اور کس لیپی سے آئی ہے شار ڈالی پی سے آئی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھ رکھ پانی پت کا پہلا ید جو وہ ہوا تھا آپ بابر اب ابراہیم لودی کے بیچ میں پانی پت کا دوسرا ید اکبر ایوام ہیمو کے بیچ میں اور سترہ سو اکسٹ میں پانی پت کی تیسری لڑائی ہوئی تھی مراث ایوام احمد شاہ عبدالی کی بیچ پہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے راجہ رام مہن روائے کو راجہ کی اپادے کس موگل نے دی تھی راجہ رام مہن موگل نے دی تھی یہ آپ کو یاد رہنا ہے ہیمو پردیش کی کس جلے میں پرشکشن سستان ہے کلو میں ہے وہ بھی کس سیمنٹ فیکٹری ہے تو وہ راج بند میں ہے امبوجہ سیمنٹ کی اگر فیکٹری پوچھا گیا تو وہ دار لہ گھاٹ میں ہے سولن میں اور آپ کی ICC کی یہ جو فیکٹری آپ کی وہ ہے آپ کی برمانہ میں بلاس پور میں اور آپ کا بگا میں بھی ایک فیکٹری ہے بگا سولن بلاس پور کے بورڈر پر ہے اور وہاں رکھنا ہے تو ہیماشر پردیش کی سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے وہ شیلا ہے اور شیلا کی کہا پر ہے 17 25 سے 17 26 میٹر اس کی جو انچائی رہتی ہے ہیماشر پردیش کی سب سے اونچی چوٹی ہے یہ شہروز کاسیف شہروز کاسیف جو کے ٹو نامک پروت پہ چڑھائی کی تھی اور یہ سب سے ینگیسٹ پروت روحی ہے جنہوں نے کیٹو پہ چڑھائی کی ہے یہ کیٹو جو ہے پیوکے میں یاد رکھنا ہے شہروز کاسیف نے پاکستان کے ہیں یاد رکھنا آپ کو ناکو جھیل کس جھیل میں ہے لوک ٹک جھیل کس راجے میں مانی پور میں ہے ہیماشل پردیش کی کس ندی کا سب سے سرواد جل گھنیت رہتا ہے چناب ندی ستلج راوی بیاس چناب اور یمنا یہ پانچ ندی ہیماشل پردیش کی پرمک ستلج تبت کے مانس روور سے نکلتی ہے اور شپکیلہ ہیماشل پردیش سے کنور چناب چندر اور بھاگا ندی سنگم سے ملتی ہے تانڈی میں اور یمنا جو ہیماشل پردیش کو چھوڑ دیتی ہے ہرانہ میں پرویش کرتی ہے یاد رہنا ہے سب سے بڑی ندی ہیماشل پردیش میں آپ کی کون سی ہے ستلج ہے اور لیکن جل گنک تکو کے حساب سے پوچھ جائے تو چناب ہے یہ آپ کو یاد رہنا ہے پراشر جیل کس جیلے میں پڑتی ہے پراشر جیل پردیش کی سب سے بڑی جو ہے وہ پراکرتک جیل ہے وہ آپ کی رین کا جی ہے وہ کہ پر ہے آپ سی موڈ جیل میں ہے ماشل پردیش کے یاد رہنی آپ دیکھو پندو ڈیم کس ندی پر ہے وہ آپ کا بیاس پر ہے جنرل بیاس اور ستلوج کے اوپر بولتے بیاس کا پانی ستلوج ملا جاتا ہے ناد جھاکڑی پر جو آپ کا شملا میں ہے یہ آپ کو یاد رہنا ہے کہ ہیماشل پردیش میں کافی بڑی جل ویدیو پروجنا ہے یہ ناد پا جھاکڑی پر جو ہے وہ کس کمپری دوالا بنایا گیا ہے تو آپ کا ستلوج جل ویدیو نگم دوالا یہ بنایا گیا ہے ستلوج نوینددی کے اوپر یہ بنا ہوا ہے سکیتی جیواشو پارک کس جلے میں ہے سکیتی جیواشو پارک سر مور جلہ میں ہے یہ دیکھو پی جی آئی پی جی آئی جو چنڈیگر میں ہے اپ نے ایک اپنا سیٹلائٹ سینٹر کھولا ہے وہ کہا پر کھولا ہے سیٹلائٹ سینٹر جیواشو پی جی آئی نے اونا میں کھولا ہے اونا میں ایجی ایم سی شملا میں ہے سنورڈن کھا ہے آپ کھا ہوسپیٹل شملا میں ہے ٹھیک تانڈا میڈیکل کاللیج کھا پر ہے کھا کانگ نا میں ہے ٹھیک ہے ایم کہا پر آپ کھوٹی پورا بلاس پور میں ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہ آج آپ کے top MCQ تھے کچھ کوشن تھے جو آپ ہمار پردیش جتنے بھی اگزام ہوتے ہیں وہ 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 پر آپ دیکھنے کو ملے تھے ٹیلیگرام چینل کو جوئن کیجئے گا لنک اس کا ڈسکرپشن باکس میں آپ وہاں سے جوئن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں بس